پاک فورج آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھے گا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ کا کاکور میں پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب بول عوام دستور دستوری روایات وطن سے اہد وفا اصل طاقت ہے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں یقین دلاتے ہیں یہاں سب اچھا ہوگا پاکستان میں کوئی بھی کسی اور کے کیے کا جواب دے نہیں ملک کو ترقی کی جانب گامزن کر رہے ہیں معاشی طور پر مستحقم بھی بنانا ہے فضل الرحمن نے پی ڈی ایم کا اجلاس پندر اکتوبر کو اسلام آباد میں بلالیا مریم نواز اور بلاول بھٹو شرکت کریں گے آصف علی زرداری ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے اجلاس میں احتجاجی مظاہروں اور اسلام آباد کی طرف لونگ مارچ کی تاریخ تہہ ہوگی پی ڈی ایم کی مرکزی تنظیم سازی کی منظوری دی جائے گی فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف جد و جہد کو جہاد سمجھتے ہیں سابق وزیر آزم شاہد خاقان اباسی کی بلاول بھٹو سے ملاقات بلاول نے گجرہ مالا میں سولہ اکتوبر کو پی ڈی ایم کی جلسے کی دعوت قبول کر لی یو دی پیپلز پارٹی کے چیئرمن کا کہنا ہے نالائق نا اہل اور سیلیکٹڈ وزیر آزم کو گھر بیج کر ہی دم لیں گے عوام تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہی ہیں پارلمنٹ میں آواز نہیں اٹھا سکتے تو مجبورا سڑکوں پر آنا ہوگا حکومت کو آپوزیشن کے جلسوں کی کوئی فکر نہیں وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا ہے ملک کا پیسہ ملک میں ہی رہے تو اتنی مہنگائی نہ ہو شاہ محمود نے کہا آپوزیشن معاشی بحالی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے فواد چوہدوی بولے حکومت پانچ سال کے لیے آئی ہے آپوزیشن انتظار کرے یہ انتظار اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جیلو میں جا رہے ہیں شبلی فراز کہتے ہیں امران خان ملکی دولت لوٹنے والوں کے آساب پر سوار ہے تھانہ شاہدرہ میں لیگی قیادت کے خلاف درج مقدمے کے معاملے میں بڑی پیش رفت مقدمے سے نواز شریف کے علاوہ تمام نام خارج مریم نواز شاہد خاقہ نباسی پرویز رشید خاجہ آصف رانہ سناللہ سمیت دیگر نام نکال دی گئے ادھر مقدمے کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے مدعی مقدمے کا بیان کلم بند کر لیا دو وفاقی وزراء نے بھی ٹک ٹاک پر پابندی کی مخالفت کر دی امین الحق نے کہا ترقی میں رکاوٹ کسی بھی پابندی کے خلاف ہے نفرت انگیز چیزیں ہٹانے پر ٹک ٹاک بحال کر دیں فواد چودری نے کہا کہ ٹک ٹاک پر پابندی سے ملک کی ٹکنالوجی بیٹھ جائے گی وزیر آزم کو پابندی نہ لگانے کی درخواست کر دی حریم شاہ اور سعود بٹ سمیت ٹک ٹاک سٹارس پر بھی پابندی سے نہ خوش پی ٹی اے کی پابندیاں بیکا ٹک ٹاکرز نے لگا لیا جگاڑ پاکستان پر پروکزی کے ذریعے ٹک ٹاک کا استعمال جاری سارفینگ کی طرف سے وی پی این اور دیگر پروکزی سروسز کے ذریعے ٹک ٹاک کا استعمال ٹک ٹاک کا ویب اور موبائل ویجن معمول کے مطابق فاعل نیشنل ٹی ٹوائنٹی ٹورنمنٹ میں سن نے سنٹرل پنجاب کو تین وکٹوں سے ہرا دیا سنٹرل پنجاب نے بابر آزم کے چھاسی رنز کی ایننگز کی بدولت چھے وکٹوں پر ایک سو ستی رنز بنائے سن نے دانش عزیز کے انسٹھ رنز کی بدولت حدف ساتھ وکٹوں پر حاصل کیا دوسرے ماس میں بلوجستان کی ٹیم نے خیبر پکنخا کو چھے وکٹوں سے شکست دے دی اویس زیاہ کی بانوے رنگی ناقابل شکست توفانی نے زمبابوے کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے سکوڈ کا اعلان کر دیا ٹیم کی قیادت چامو چھیبہ بھاگ کریں گے ادھر زمبابوے کا وفت سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں موجود پاکستان اور زمبابوے کے دنمیان وانڈس سیریز کا آغاز تیس اکتوبر سے ہوگا پولین کی ایگر سوائٹ ٹک نے فرنچ اوپن کا ٹائٹل اپنے نام کیا انہی سالہ ایگر ٹینس گراند سلام ٹائٹل جیتنے والی کم امہ پولیش کھلاڑی بن گئی ایگر نے فائنل میں امریکہ کی سوفیا کینن کو چھے چار اور چھے ایک سے شکست دی فنلین کے وولٹری بوٹاس نے ایفل گران پری میں پول پوزیشن حاصل کر لی برطانی کے لیوز ہیملٹن دوسرے اور ہیلن کے میکس وز ٹائپون تیسرے نمبر پہ رہے دیپال پور میں عدویات کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں غریب عوام کی مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی کمہ ٹوٹی ہوئی ہے عوام کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کو مؤخر کیا جائے تاکہ ہم اپنے پیاروں کی جان بچانے والی عدویات آسانی سے خرید سکیں مزید بتائیں کہ ہماری نمائند ارفان منید جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں دیپال پور میڈیسن مارکیٹ میں دیپال پور میں جو میڈیسن ہے اس میں دو سو سے زیادہ فیصد میں اضافہ نظر آتا ہے غریب عوام کی ایچی کے سنائی دے رہی ہے جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ رہی کی قصر میڈیسن نے نکال دیا ہے ہماری پون سے تو پہلے ہی جو جو ہماری ضرورت کی زندگی کی چیزیں ہیں وہ دور ہیں اب تو میڈیسن خریدنا ہمارے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے جب ہم سرکاری ہسپتال میں اپنا علاج موالجہ کرانے جاتے ہیں وہاں سے میڈیسن ملتی نہیں ہم پرائیوٹ کلینس پہ آتے ہیں وہاں جو ریٹس ہمیں سنائے جاتے ہیں وہ ہماری پون سے دور ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پہ نوٹس لے اور جو بل پاس کیا ہے اس کو موخر کیا جائے تاکہ اس ملک میں ہم اور اپنے پیاروں کے لیے اپنا علاج موالجہ تو کروا سکیں لپی جی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے گیز کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو جبکہ گھریلو سیلنڈر ساٹھ روپے اور کمرشل سیلنڈر دو سو روپے مہنگا ہو گیا ہے لاہور سے آپ کو دکھاتے ہیں میاں شاہد ندیم کی ائرپورٹ حکومت کی جانب سے غریب عوام کے لیے ایک اور توفہ لپی جی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا مقامی مارکیٹ میں گیز پانچ روپے فی کلو مہنگی جبکہ گھریلو سیلنڈر ساٹھ روپے اور کمرشل سیلنڈر دو سو روپے مہنگا ہوا ہے گزشتہ تین دنوں کے دوران لپی جی کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ جبکہ گھریلو سیلنڈر ایک سو بیس روپے کمرشل سیلنڈر چار سو روپے مہنگا ہوا ہے شیئرمن لپی جی اسوسییشن ارفان کوکر کہتے ہیں تفتان بارڈر سے درامت روکنے کی وجہ سے لپی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے حکومت سارے معاملے کی جانچ پرتال کرائے وگر نہ آنے والے دنوں میں قیمتوں میں مزید اضافہ کا خدشہ ہے اگر معاملہ کنٹرول نہ ہوا تو لپی جی کا شارٹ فال متوقع ہے جس میں قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی حکومت لپی جی پر لگے ٹیکسیس کا خاتمہ کرے جب ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں تو پھر سمگل کیوں کریں گے ارفان کوکر کہتے ہیں غیرمیاری سیلنڈر فروخت کرنے والے ہمارے ساتھ نہیں سی این جی سٹیشن لگا کر باپ کا مال سمجھ کر اڑایا گیا ایک سی این جی سٹیشن ساٹھ کروں کی گیس ایک گھنٹے میں کھا جاتا ہے میان شاہر ندیم نائنٹی ٹو نیوز لاہور